بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے پہلے ہندو مسلم اتحاد باقی رکھ کر دیش کو آزاد کرانے کے لیے بے مثال خوربانیاں دی جیلو کو آباد کرتے رہے انیس سو سیتالیس سنیسوی انیس سو سیتالیس جو اس دیش کی آزادی کا سال ہے لیکن ساتھ ساتھ بدقسمتی سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس دیش کو انگریزوں کی غلامی سے نکال کر فرقہ پرستی کی آنگ میں جھوکنے کا بھی سال ہے اس دیش میں کچھ لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر یہ سوچ رکھتے تھے کہ اس دیش کو ہندو راشتر بنایا جائے اس کے لیے دوسرے تمام مغاہب اور دھرم کے لوگوں کے خون سے خولی کھلی جائے ان کے معصوم بچوں اور عورتوں کو آگ کے حوالے کیا جائے اور دیش کی تمام تک قربانیوں کو بھلا دیا جائے ان فرقہ پرستوں نے اس کے لیے بہت کوششے کی ان کی سب سے بڑی کوشش مسٹر گھاندی کو انہوں نے اس راستے سے ہٹایا اور ان کو قتل کر دیا اس دیش میں اچھی سوچ رکھنے والے اس سے بہت زیادہ بے قرار ہوئے بہت زیادہ تڑپے ان سب میں سب سے زیادہ تڑپنے والا اور بے قرار ہونے والا اگر کوئی شخص تھا تو حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمت اللہ علی تھے نہ دین دیکھا نہ رات نہ بیماری دیکھی نہ صحت حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے آپ جب بلک میں فسادات ہو رہے تھے دنیا کے بھارت کے گوشے گوشے میں جا جا کر آپ ان فسادات کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اسی حال میں آپ کے کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ آپ کی بچی کا انتقال ہو گیا ہے اللہ اکبر اس سے آگے بڑھ کر آپ کو کینسر یا باغوں نے کہا کہ آپ کو نیمونیا کی بیماری تھی پیپڑوں میں پانی بھر جاتا تھا سانس پھلنے لگتا تھا ڈاکٹروں نے منع کیا تھا بستروں سے اٹھنے کے لیے لیکن جان کی پرواہ کیے بغیر اسی حال میں ملک کا دورہ کرتے رہے اور انسانیت کے لیے در بدر کی ٹھوکر کھاتے رہے آپ نے اسی دورہ پرلمینٹ میں کھڑے ہو کر ایک بیان دیا تھا جو بیان بہت مشہور ہوا آپ کے بیان کی ایک چھلک آپ کے سامنے بھی رکھتا ہو حضرت نے فرمایا تھا کہ ملک کا بٹوارہ ایک پولیٹیکل بات تھی بٹوارہ کے ذمہ دار جس طرح مسلم لی گئے اسی طرح ہندو سبابی ہے لیکن اب جتنے لوگ اس ملک میں بس رہے ہیں وہ ایک جسم کے معنی ہے جسم کے کسی بھی حصے کو کاٹا چپتا ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے پورے جسم کا سکون ختم ہو جاتا ہے اسی طرح کسی بھی ہندوستانی کو اگر تکلیف پہنچے گی یا پہنچائی جائے گی پورا ہندوستان بیچین ہوگا اور سب سے پہلے بیچین ہونے والا شخص وہ حفظ الرحمن ہوگا اللہ اکبر آگے فرمایا بلکہ جان تک دے دے گا آگے عجیب بات بیان فرمایے فرمایا سنو یہ جتنے لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے اگر وہ ناکام ثابت ہو رہے ہیں تو وہ کرسیوں پر بیٹھے نہ رہے مستعفی ہو جائے ریزائن دے دے کون کہہ سکتا ہے کیا ہے آج کسی میں یہ حیمت کہ اس طرح پارلمینٹ میں کھڑے ہو کر اس طرح کی بات کہہ سکے اسی لئے اس ملک کے سابق وزیر آزم لال بہادر شاستری نے جب آپ کا انتقال ہویا آپ کے انتقال پر عجیب بات کہی دی سنیے جمل لال بہادر شاستری کے وہ لکھتے ہیں صدیوں میں خاک کے پردے سے ایسا انسان نکلتا ہے صدیوں میں خاک کے پردے سے ایسا انسان نکلتا ہے ہم گواہ ہے اس کی بہادری کے لوگ فسادات کے زمانے میں پناہ کے لیے دورتے تھے اور عفض الرحمن پناہ گاؤں سے نکل میدان کی طرف دورتا تھا سنیے میرے بھائیوں کیا لکھ رہے ہیں کہ عفض الرحمن پناہ گاؤں سے نکل کر میدان کی طرف دورتا تھا موت سے وہ نہیں ڈرا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گر جایا جہاں خطرہ تھا وہاں پہچا ملک کے جس گوشے میں کوئی تڑپا وہ بیچین اس کی طرف بیچین ہو کر اس کی طرف دورا یا اللہ کیسا شخص تھا میرے بھائیوں سنو آگے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہو وہ اسی حال میں دورتے رہے لیکن چونکہ آپ کو کینسر تھا یا آپ کو نیمونیا تھا اس حال میں آپ کو وفات آئی ہے آپ حالکہ صدر جمعیت علماء ہن تھے ممبر پارلمنٹ تھے نہ جانے کتنی یونیورسٹیاں اور مدارس کے آپ رک نہ تھے لیکن اس کے باوجود ایک کرائے کے مکان میں زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے گئے اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا اللہ ہو یہ اس ملک کا پہلا ممبر پارلمنٹ ہے کہ جو کرائے کے مکان میں اس دنیا سے چلا گیا اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا بلکہ آپ کی تاریخ میں آپ کی زندگی میں ایک عجیب بات ملتی ہے کہ مشتر گاندی نے مشتر نہرو نے ان سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ مولانا ایک مکان آپ جہاں جس کے مکان میں رہتے ہیں کرائے سے وہ مکان بک رہا ہے آپ کے پاس موقع ہے آپ خرید لیجئے مولانا نے بات ٹال دی تھی صرف اس لیے کہ مولانا کے پاس مکان خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے ہاں ہاں کچھ نہیں چھوڑا اولاد کے لیے پورے ملک سکون اور چین دے کر چلا گیا اس لیے شاہ عبدالقادر رائپوری رحمت اللہ علی جو اس وقت کے بڑے بزرگ مانے جاتے تھے عجیب بات ارشاد فرمائی تھی فرمایا تھا فسادات کے دمانے میں مولانا حفظ الرحمان نے جو ختمت انجام دی ہے ان کے بدلے میں میں اپنی پوری عمر کے اسکار اور وظائف نسار کرنے کے لیے نشاور کرنے کے لیے تیار ہوں اس کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہوں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں بھی اس وقت ایسے ایسے تڑپنے والے ہمدرد عطا فرمائے وہ نہیں جو سیلاب صدا علاقوں میں دورتے ہیں نہ جو خوف زدہ علاقوں میں دورتے ہو ایسے لیڈر کی ہمیں ضرورت ہے ایسے ہمدردوں کی ایسے بیچین لوگوں کی ضرورت ہے وہ نہیں جو لوگوں کے پیسے جمع کر کے جو سیلاب زدہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں نہ 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 جو اپنی ایسیوں سے نکل کر خوف زدہ علاقوں میں دورے اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں ایسے لیڈر عطا فرمائے موسیقی